ڈیر سٹوڈنٹس کلاس نائنٹھ این ون پی ون گرلز اینڈ بوائز اسلام علیکم اردو کے سبجیکٹ کے ساتھ آج کا ٹاپک ہے لہو اور کالین پارٹ سیکنڈ بچوں آج چار جون دو ہزار بیس ہے کل ہم نے لہو اور کالین کے مصنف کا تاریخ پڑھا تھا مرزا عدیب اس کے مصنف ہیں یہ ایک ڈراما ہے ہم نے اس کا پارٹ فن کل ہم نے کر لیا تھا آج ہم پارٹ سیکنڈ کریں گے تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں ڈیر سٹوڈنٹس یہ صفحہ نمبر ساٹھ ہے یہاں تک ہم نے ڈراما پڑھ لیا ہے ڈرامے میں آپ کو کردار نظر آ رہے ہیں اختر کا کردار جو کہ ایک مصور ہے تجمل کا کردار جو کہ ایک سرمایہ دار ہے اور اس سے پہلے اگم العظم بابا کے نام سے آپ لوگ اسے جانتے ہیں تو صورتحال کچھ اس طرح ہے کہ ایک تصویروں کی نمائش کے موقع پر تجمل حسین اور اختر کی ملاقات ہوئی اس نمائش میں اختر کی بنائی ہوئی تصویریں بھی نمائش کے لیے رکھی گئی تھی تجمل حسین نے بہت پسند کیا اور اسرار کر کے اختر کو اپنے آلی شان بنگلے میں لیا ہے اور اسے ہر اصائش فراہم کی اختر تجمل کو تصویریں دیتا اور وہ انہیں اپنے دوستوں کو تحفے کے طور پر عطا کرتا جو ان کے ڈرائنگ رومز کی زینت بنتے تجمل اختر کو خوش خبری سناتا ہے کہ اس کی تصویر اول انام کی حق دار قرار دی گئی ہے تو وہ خوش نہیں ہوتا بلکہ رخصت ہونے کی اطلاع دیتا ہے بچو پیج نمبر سکسٹی آپ لوگوں نے نکال لینا ہے یہاں پہ اختر کہتا ہے اس کے لیے میں آپ کا تہے دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں تجمل مجھے شکریہ کی ضرورت نہیں صاف صاف بتاؤ تمہیں تکلیف کیا ہے کس چیز کے کمی محسوس ہوتی ہے اور کیا چاہیے تمہیں اختر بولتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے رخصت ہونے کی اجازت دیجئے آگے سے تجمل سرمایہ دار بولتا ہے اس پاگلپن کی اجازت کیوں کر دے سکتا ہوں اختر آخر کیوں تجمل اس کی وجہ تم نہیں جانتے کیا اختر خاموش رہتا ہے تجمل بات جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے سنا ہے آرٹسٹو پر کبھی کبھی دورے بھی پڑتے ہیں شاید وہ اختر کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے اختر کا چہرہ بدستور سنجیدہ ہے اور تجمل پھر بولتا ہے کچھ اس قسم کی بات معلوم ہوتی ہے اختر مجھے مجبور نہ کیجئے تجمل کیا ہماکت ہے ایک شخص کو دلدل سے نکالا جاتا ہے اور جب وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اسی دلدل میں چھلانگ لگانے پر امادہ ہو جاتا ہے بچوں امادہ کا مطلب ہوتا ہے تیار اختر میرے فن کی بہتری اسی میں ہے کہ یہاں سے چلا جاؤں تجمل فن کی بات کرتے ہو یہاں آنے سے پہلے بھی تمہارے پاس فن تھا اور آج بھی ہے مگر دونوں میں کتنا فرق ہے کیا تم اس فرق کو نہیں جانتے اختر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کا شکر گزار نہیں ہوں تجمل اختر اختر فرمائیے تجمل اگر تم سنجیدگی سے یہ بات کر رہے ہو تو سن لو میں تمہیں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا یہ میری توہین ہے لوگ کیا کہیں گے اختر لوگوں کو میرے اور آپ کے ذاتی معاملے سے کیا واسطہ واسطے کا مطلب ہوتا ہے تعلق اور توہین انسلٹ تجمل کہتا ہے تم دنیا سے الگ تھلگ رہ کر مصوری کرتے رہتے ہو تمہیں معلوم نہیں لوگ اس قسم کے واقعے پر کیا کچھ کرتے ہیں سب کہیں گے ایک غریب اور کلاش مصور کو جھوپڑی میں سے نکال کر لائیا دکھاوے کے لیے اور پھر اسے واپس بھی دیا کیا یہ میری توہین نہیں ہے بچوں کلاش کا مطلب ایسا شخص ہوتا ہے جس کے باعث کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اور مشکل کوئی لحظ ہے تو معنی آپ پوچھ سکتے ہیں اس کا کلاش غریب آپ کہہ سکتے ہیں توہین بے عزتی ہماکت بے وکوفی دورے پڑھنا ذہنی توازن کھونا ٹھیک ہے چلے نکالیں بچو پیج نمبر سکسٹی ون ہم پڑھیں گے پیج نمبر سکسٹی ون اختر بھونچکا ہو کر توہین توہین کیسی تجمل اتنی موٹی سی بات بھی نہیں سمجھ سکتے اختر اختر صاف کیوں نہیں کہہ دیتے کہ آپ نے مجھے خرید لیا ہے اور اب میں آپ کے رحم و کرم پر ہوں تجمل یہ بات نہیں ہے اختر اختر ملائمت سے غور کرو کتنی عجیب حالت ہوگی میری میں نے فردن فردن کئی دوستوں کو چائے کی دعوت دے دی اور وہ شام کو ضرور آئیں گے اختر کہتا ہے میرے جانے یا نہ جانے سے اس دعوت پر کیا اثر پڑ سکتا ہے تجمل میں سمجھتا ہوں نہ فرق پڑتا ہے اب اس پاگلپن کو چھوڑو اور اتمنان کے ساتھ بیٹھ جاؤ اختر کہتا ہے آپ مجھے اس طرح روک نہیں سکتے تجمل روک نہیں سکتے خوب جس شخص کو میں اپنا سمجھ رہا ہوں اس پر مجھے اتنا بھی حق نہیں کہ اسے کسی پاگلپن سے روک سکوں آئے تم اتنی بلندیوں پر پہنچ گئے ہو اس لئے جانا چاہتے تم میں اس بات کا احساس نہیں کہ تمہیں ان بلندیوں تک پہنچانے میں میں نے بھی کچھ ہی سار لیا ہے بچو آگے اور کریں یہ اختر کی اختر کا مقالمہ ہے آگے آپ اسرار کرتے ہیں تو سنیے جس اختر کو آپ ایک تنگو تاری کوٹھی سے نکال کر اپنے محل میں لائے تھے وہ مصور اختر مر چکا ہے اور جو شخص آپ کے سامنے کھڑا ہے اور جس کے لئے شاندار سٹوڈیو بنایا گیا ہے وہ اس کی چلتی پھرتی لاش تجمل معلوم ہوتا ہے دورہ بہت شدید ہے مجھے ڈاکٹر کو فون کرنا چاہیے تجمل جانے لگتا ہے اختر اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اختر لہجے میں کچھ سختی سلا آکے کہتا ہے ٹھہر یہ اور سب کچھ سن کر جائیے میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت بیان کی عردی ہے تجمل کہتا ہے یہ سب سے بڑی حقیقت ہے یا نہیں اس کا فیصلہ ڈاکٹر کو کرنا چاہیے اختر آپ ابھی تک کسی مزاق سمجھ رہی ہیں حالانکہ میں بالکل نورمل ہوں ابھی تک آپ تصویر کا ایک ہی رخ دیکھ رہی ہیں اور اب اس کا دوسرا رخ دیکھئے جو اتنا بیانک اور اتنا خوفناک ہے کہ آپ کی تصورات کا شیش محل بھی زمی بوس ہو جائے گا غزشتہ ڈیڑھ برس میں جتنی تصویریں میرے نام کے ساتھ اس شاندار محل سے باہر گئی ان میں سے ایک بھی میری نہیں مشورہ یہ ہے کہ اس وقت آرام کرو تمہیں مکمل آرام کی سخت ضرورت ہے بچو اس پیج پہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ اختر بار بار جانے کی ضد کر رہا ہے لیکن تجمل سرمایہ دار اسے روک رہا ہے اب اختر نے سب کچھ بتانے کا اسے فیصلہ کر لیا ہے صحیح بتا دیتا ہے کہ آپ نے صرف تصویر کا ایک روخ ہی دیکھا ہے دوسرا روخ بہت بہانک ہے جتنی تصویریں اس محل سے باہر گئی ہیں میں نے کوئی بھی نہیں بنائی تو اب تجمل پھر ماننے کو تیار نہیں ہے اور اسے کہتا ہے کہ میرا خیال ہے تمہیں تحمل سے کام لیجی مجھے جو کچھ کہنا ہے کہنے دیجی تجمل تم پاگلوں کسی باتیں کر رہے ہوتے تحمل سے خاک کام لوں اختر جب آپ کو پوری حقیقت معلوم ہو جائے گی اس وقت فیصلہ کیجئے گا یہ پاگل پن ہے یا کچھ اور تجمل یہ پاگل پن نہیں تو اور کیا ہے آخر غزشتہ دو سال سے تم میرے مہمان ہو اس دوران میں نے تم سے کئی تصویریں بنائی ہیں جو شہر کے معزز لوگوں کی کوٹھیوں میں عویز ہیں ان میں سے اکثر میں نے تحفت اپنے دوستوں کو دی یہ سب کس سب تمہاری ہیں تمہاری اپنی تخلیق ہے لیکن آج تم کہہ رہے ہو کہ ان میں سے ایک بھی میری نہیں کوئی اور سنے گا تو کیا کہے گا بچو غزشتہ کا مطلب ہے گزرا ہوا آویزان لگی ہوئی ہے سجی ہوئی ہے توفہ تن بطور توفہ تخلیق جسے بنایا گیا خود جسے تخلیق کیا گیا ٹھیک ہے بنائی کی چیز تخلیق آگے سے اختر کیا کہتا ہے مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ کوئی اور سنے گا تو کیا کہے گا میرے لئے یہ کشمکش ناقابل برداشت ہو چکی ہے اس خلش نے مجھے بیچان کر دیا ہے یہ فریب اب زندہ نہیں رہ سکتا فریب کا مطلب ہوتا خلش چوبھن ٹھیک ہے آگے کیا کہتا ہے وہ تجمل فریب آئے تمہیں کیا ہو گیا ہے اختر کاش میں کچھ سمجھ سکتا کہ تمہاری اس پریشانی کی وجہ کیا ہے ڈاکٹر کو تم بلانے نہیں دیتے میں کیا سمجھ آخر آگے اختر کہتا ہے آپ سب کچھ سمجھ جائیں یہ کوئی معمہ نہیں سنی جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج سے دو سال پہلے میں ایک تنگو تاریخ گلی کے ایک خستہ اور بدنما مکان میں رہتا تھا بہت کم لوگ مجھے جانتے تھے اور جو جانتے تھے انہیں میرے متعلق صرف یہی معلوم تھا کہ میں ایک مفلس کلاش اور گمنام مصور ہوں میں نے بے شمار تصویریں بنائی تھی مگر وہ تمام کی تمام کباریوں یا نلام گھروں میں بیچ کر کوڑیوں کے بھاو بک چکی تھی زندگی اسی حالت میں گزر رہی تھی کہ اتفاقا تصویروں کی ایک نمائش گاہ میں میری آپ سے ملاقات ہو گئی آپ نے میری تصویروں میں دلچسپی لی اور مجھے اسی شام کو اپنے ہاتھ چائے پر بلا لیا میں اپنے ہزاروں ہم پیشہ بھائیوں کی طرح غربت کی چکی میں پس رہا تھا یہ کوئی ایسی بات نہ تھی جو چھپی رہ سکتے آپ نے میری حالت کا اندازہ لگا لیا اور اس بات پر اسرار کیا کہ میں اپنے غربت قدے سے نکل کر آپ کے ہاں جاؤ تاکہ اتمنان کے ساتھ فن کی خدمت کر سکو آپ نے میرے لیے یہ کمرہ وقف کر دیا اور مجھے زندگی کی ضروریات سے بنیاز کر دیا بچو یہ ایک لمبا چھوڑا پیرا گراف ہے جس میں اختر کے ڈائلاغ بولے گئے ہیں مومہ کہتے ہیں کوئی الچی ہوئی پچیدہ بات ٹھیک ہے تنگو تاریخ چھوٹی گلی خستہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ٹھیک ہے مفلس غریب کلاش بھی غریب گمنام غیر معروف کباری کباریوں بچو پرانی چیزیں بیچنے کی دکان نلام گھر بھی جس میں استعمال شدہ چیزیں بیچی جاتی ہیں کوڑیوں بہت سستے داموں تجمل یہ ساری بات سن کر اختر کی کہتا ہے ان باتوں کے ذکر کی کیا ضرورت ہے اختر میں یہ بتا دینا جاتا ہوں کہ آپ کے سلوک نے مجھ پر کتنا اثر ڈالا میں سمجھنے لگا آپ نہائیت اونچے درجے کے انسان ہیں دولت مند ہونے کے باوجود آپ کے پہلوں میں ایک ایسا دل دھڑک رہا ہے جو انسانیت نواز ہے جس میں ساری دنیا کا درد سمایا ہوا ہے آپ نے اپنے تصویریں آویزہ کرائی آپ نے میری شہرت کے لئے میری تخلیقات رسائل رسائل و جرائد میں چھپوائیں سچ مجھ اس وقت آپ میری نظروں میں ایک دیوتہ تھے ایک فرشتہ تھے ایک ایسی ہستی تھے جس کی تعریف ہمیں قصوں اور کہانیوں میں کی گئی ہو تجمل کہتا ہے میں نہیں سمجھ سکتا اس ذکر سے تمہارا کیا مقصد ہے مگر تھوڑے عرصے بعد ایک بہانک خیال اپنا منحوس سایہ میرے ذہن میں ڈالنے لگا مجھے محسوس ہونے لگا کہ میں نے آپ کی ذات کے بارے میں جو کچھ سوچا ہے وہ محض میری خوش فہمی ہے حقیقت کچھ اور ہے تجمل کیا مطلب مجھ پر یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ آپ کی سرپرستی تو محض ایک اشتہار ہے آپ کی مصور نواز شخصیت کا اس سرپرستی میں میں آپ کا ایک خاص مقصد چھپا ہوا دیکھتا ہوں بچو یہاں پہ اختر تجمل کے بارے میں جرائے قائم کرتا ہے کہ وہ صرف دکھاوے کے لیے اس سے تصویر بناتا ہے اور وہ اسے اپنے دوستوں کو تحفتن دے دیتا ہے انسانیت نواز کا مطلب ہوتا ہے انسانوں کا ہمدرد رسائل بچو رسالے کی جمع ہوتی ہے عدبی پرچہ جرائد جریدے کی جمع یہ بھی عدبی رسالے وغیرہ ہوتے ہیں دیوتا دیوتا بہت بڑا شخص فرشتہ معصوم ہزتی قصے کہانیاں قصے کہانیاں یعنی ایسی چیزیں جو صرف کتابوں میں لکھے گئی ہوں بیانک خوفناک منحوس نخوست کا باعث ٹھیک تو یہاں تک ہم نے پڑا صور ہے اور وہ تجمل کو کہتا ہے کہ میں تو سمجھا تھا کہ آپ انسانیت نواز ہے لیکن صرف آپ دکھاوے اور بناوٹ کے لیے مجھے گھر لے کر آئے اور مجھ سے تصویریں بنائیں تجمل کہتا ہے یہ کیا کہہ رہے ہو تم اختر آپ مجھے نواز رہے تھے مگر ایک خاص مقصد کی خاطر کہ دیکھو میں کتنا اچھا ہوں میں نے ایک غریب اور مفلس مصور کو اپنے ہاں بنا دیئے اب جو کچھ بنا رہا ہوں محض میری سرپرستی کا نتیجہ ہے میں نے اس کی صلاحیتوں کو زندہ رکھا ہے ورنہ یہ کب کی ختم ہو چکی ہوتی جس طرح بڑی بڑی دکانوں کے دروازوں پر انسانی پیکروں کو نہائیت خوبصورت اور شفاف لباس پہنا کر انہیں علماریوں کے اندر سجا دیا جاتا ہے تاکہ لوگ ان حسین جمیل مجسموں کو دیکھ کر دکانوں کے آلہ ذوق اور ان کی شان و شوقت سے مرعوب ہو جائیں اسی طرح میں بھی اپنی امارت اور اپنی شخصیت کی نمائش کے لیے میری ذاتی اور میرے فن کو استعمال کر رہے تجمل غصے سے یہ جھوٹ ہے سرہ سر جھوٹ بچوں مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیں نواز نہ کوئی چیز دینا سرفراز کر سوسائٹی معاشرہ پیکر ڈھانچا آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے پیکر مجسمے آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے شفاف نہائیت صاف حسین و جمی بہت خوبصورت مجسمہ ڈھانچا زوق شوق مرعوب ہونا روب میں آنا متاثر ہونا امارت امیری نمائش دکھاوا ٹھیک ہے تو بچوں یہاں تک ہم نے پڑھ لیا ہے نیکسٹ ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے آپ لوگ یہاں تک بہت اچھی طرح یاد کر لیں اس میں دیکھیں کہ اگر آپ ڈراما پڑھ رہی ہیں تو اس میں دونوں کرداروں کی عمر کو آپ لوگوں نے مدد نظر رکھنا ہے ایک تو اختر ہے جو ایک مصور ہے اور اس کا حلیہ بھی پہلے بتایا گیا ہے اور تجمل ایک سرمایہ دار ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ ایک سرمایہ دار ہے اور ایک عام سا غریب مصور کیسے آپ اس میں بات چھپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ سارا کچھ آپ لوگوں نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور منظر اپنے ذہن میں بنانا ہے انشاءاللہ باقی ہم کل پڑھیں گے اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ بچو یہ آپ لوگ کی بک قوائد و انشاءاللہ کا پیج نمبر فورٹین ہے تو اس میں ایک باکس آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ الفاظ وہ کولم والے دوسرے کی یہ تھے لہٰذا یہاں پہ آپ لوگوں نے اسے یاد کرنے لفظ ہوتا ہے تقرار جس کا مطلب ہوتا ہے دوہرانہ اگر دوہرانہ اس کا معنی ہے تو پھر یہ مونس استعمال ہوگا ٹھیک ہے اور لفظ ہوتا ہے تقرار جس کا معنی ہوتا ہے جھگڑا تو یہ اگر استعمال ہوتا ہے جھگڑے کے معنی میں تو پھر مذکر استعمال ہوگا ٹھیک ہے لگن کل آنے والا دن مذکر کل گزرا ہوا دن یہ بھی مذکر عرض اگر اس کا معنی ہے درخواست تو پھر مونس ہوگا اگر عرض کا معنی چڑائی ہے تو پھر مذکر ہوگا آپ آپ کا مطلب